اسلام علیکم کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی کا اور فیس بک فالوورز کا امید ہے آپ لو بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور خیریت سے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لو جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اور آج ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے اربین اسٹائل چکر بڈی اور یہ چکن پہ میں نے مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا تقریباً ایک ہفتے پہلے میں نے ایسی ہی رکھ دیا تھا تو میں یہ چکن تک کا پیس لے کر آئی تھی تو میں نے سوچا چلو میں مسالہ لگا کے رکھ دیتی ہوں کبھی بھی کوئی ایجنسی میں کوئی آ گیا کوئی گیسٹ آ گیا ہے تو میں فورن سے اس کو بنا کے تو میں رکھ سکتی ہوں تو میں نے اس میں گھر کے مسالے ایڈ کیے تھے اس میں حلدی تھی پسیوی لال مرشتی پسا ہوا دھنیا تھا اور تھوڑا سا میرے گھر کا بنا ہوا چاٹ مسالہ تھا اور گرم مسالہ تھا ادھا کلیسن کا پیسٹ اور میٹ ٹینڈرائزر یہ سارے مسالے میں نے بنا کے اور اس چکن میں کٹس لگا کے اچھی طرح پھر میں نے اس کو فریز کر دیا تھا بس آج صبح سے مجھے خیال آیا ہے کہ بہت دن سے میں نے کوئی ریسی پی بھی نہیں ڈالی ویلوگ نہیں بنایا ہے کچھ مصروفیت چل رہی تھی الیکشن کی مصروفیات چل رہی تھی اور وہ تو سمجھیں تین دن سے ہم لوگ مصروف ہی ہیں تو اس چکر میں کوئی کام بھی نہیں ہو پایا کچھ نہیں تو میں نے کہا چلو بھئی وہ چکن رکھی ہوئی ہے تو میری لیے بندی بنانا ایزی ہے مسالہ تو آلریڈی لگا ہوا ہے تو یہاں میں نے یہ جالی لے لیے اور ایک بہت بڑا سا ہم نے یہ پین لے لیا ہے اور یہ سٹیل کا ہم نے یہ لیا ہے اور اس پہ میں پوری جو چکن ہے وہ رکھ دوں گے مسالے والی اور اب میں اس کو سٹیم دوں گی اور ویسی بھی یہ تو کافی دن سے مسالہ لگی بھی رکھی ہے تو تھوڑی بہت گلی گئی ہے بلکہ اچھی خاصی گل گئی ہوگی اس لیے کہ جب مسالہ لگے اور میٹ اینڈرائزر ادھرک لیسن اور ویسی بھی چکن ہے اور تو یہ تو ویسی ہی گل جاتی ہے بہت جلدی تو اب میں اس کو تقریباً بیس منٹ اسٹیم دوں گی اور میں اس کو بار بار چیک کرتی رہوں گی کہ یہ کتنی گلی ہے تو ابھی ہم اس کو پندرہ میرے تفول اسٹیم دیں گے تو جب تک ہماری چکن اسٹیم ہو رہی ہے تو میں نے یہ گاجر بھی نکال لی میں پاس رکھی ہوئی تھی کٹی ہوئی میں نے سوچا اسی کو پھر میں جو ہے نا میں اس کو جولین کٹ کر لیتی ہوں اور ہم اس میں ڈالیں گے کشمش اور کشمش اس میں جائے گی زیادہ اس لیے جو اریبین رائیس ہوتے ہیں اس میں تھوڑ مٹھاس آتی ہے تو اس میں مٹھاس اسی کی ہوتی ہے جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں مگر مٹھاس جو پیدا کرتی وہ کشمش ہوتی ہے تو کشمش آپ لوگوں کو زیادہ ڈال لی ہے اور اس میں ہمیں گاجر ڈالی بلکہ جولین کٹ تو بس یہاں پہ ہم نے ساری چیزیں لے لیے ہیں بادام بھی لے لیے ہیں اور اب میں باقی چیزیں فریج میں لگ دیتی ہوں ہاتھ کے ہاتھ کچن کو مجھے سمیٹنا ہوتا ہے تاکہ کچن ہمارا صاف رہے اور کوکنگ میں مزہ آئے ہمیشہ اپنے کچن کو بہت صاف کر کے کوکنگ کریں آپ کو بھی مزہ آئے گا کوکنگ کرنے میں صرف یہی وجہ نہیں ہوتی کہ صرف ویڈیو ہی بنانی ہے ہمیں خود بھی ہم انجوائی کرتے ہیں کوکنگ کرتے وقت جہاں ہمارا کچن بلکل صاف ہوتا ہے تو اس لیے ہمیشہ کچن کو صاف کر کے کھانا بنائیں اور ہاتھ کے ہاتھ صاف کرتے رہیں تو پھر آپ کا کھانا بھی اچھا بنے گا آپ کا بھی دل خوش ہوگا اور ہمارا کام بھی ہلکا ہو جاتا ہے تھوڑی تھکن تو ہوتی ہے ہاتھ کے ہاتھ کرنے مگر یہ بات کے لئے آپ کے لئے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ جب صاف کھانا نہ کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کا کچن صاف ہوتا ہے اچھا ایک عدد میں نے پیاز لے لیے اس لیے کہ اس کے جو رائز بنتے ہیں وہ بھگرے ہوئے بنتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ساری چیزیں اس میں بھگا رہیں گے سمجھے پہلے ایک تڑکہ تیار ہوگا پیاز اور ہماری گاجر کشمش اور بادام کا ٹھیک ہے تو اب تھوڑا سا اس میں کھڑا گیا مسالہ جائے گا تو یہ آج ہم جو ہے ریسیپی اپنی بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ کو اچھی لگے گی اور دیکھیں ایک سائٹ سے میری چکن جو ہے کتنی اچھی سٹیم ہو گئی ہے بلکل مسالہ اچھا سا گل گیا اور چکن بھی کافی گل گئی ہے میں نے ہاتھ سے پلٹ دیا اس لئے کہ ابھی کوئی اس کو ہم کسی چیزیں پلٹ نہیں سکتے تھے مشکل ہوتا ہے اب میں دوبارہ سٹیم کرنے کو رکھ دی ہے تقوید دس سے پندرہ منٹ اب وہ نیچے سے سٹیم ہوگی صحیح اب یہاں پہ ہم رائس بھی تیار کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ بات بھی ہم کچھ کر لیتے ہیں کچھ پڑھائی کی کچھ دینی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ آج میری ہیلپر آئیوی تھی تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھی مجھے اور میں نے اس سے پوچھا بھئی جمیلہ کیا ہو گیا ویسے تو وہ کبھی کوئی بات نہیں بولتی ایسی کہ وہ چپ رہتی ہے مگر آج مجھے لگ رہا تھا وہ کسی سوچوں میں گم ہے تو میں نے تو اس سے پوچھا ظاہری بات ہے بھئی ہمارے گھر میں آتی ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے پوچھیں بھئی کیوں پریشان ہو کیوں چپ ہو حالانکہ ہستی کھیلتی رہتی ہے اچھی مطلب کام کرتی رہتی ہستے کھیلتے تو کہہ لے بھا جی رات میں سو ہی نہیں اور مطلب سوچتی رہتی ہوں جاگتی رہتی ہوں تو میں نے کہا بھائی سوچتی رہتی ہو جاگتی رہتی ہو وہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے مگر تمہیں صبح کام پہ بھی آنا ہوتا ہے بچوں کو بھی بھیجنا ہوتا ہے اور تم اکیلی کرنے والی سنگل پیرنٹ ہو تو وہ کہنے لگی جی مگر یہی سوچتی ہوں کہ آگے بچوں بچے ہیں ماشاءاللہ ان کے کام ہیں پڑھائی لکھائی سب کچھ تو اس طرح سے وہ اسے ساری بات ہے اپنی شیئر کرتی رہی میں بھی اس کی بات سنتی رہی اس کو تسلی دیتی رہی اور میں نے اسے یہی بولا کہ بھائی دیکھو تم بھی قرآن شیف پڑتی تمہیں بیٹی بھی پڑتی ہے اور ماشاءاللہ اس کی بیٹی حافظ القرآن ہے تو میں نے کہا کہ تم مگر آیت الکرسی کا ورد رکھا کرو میں نے کہا کہ جیسے جیسے ہم جتنا ہم دیکھتے ہیں جیسے ہمہاں سوشل میڈیا پہ اور اب کافی معلومات تو ہم لوگوں کو دینی لحاظ سے جیسے سوشل میڈیا پہ ہی ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے مفتی علماء ان کے بیانات ان کے ذکر اور یہ ساری چیزیں ہم مطلب ہم تک پہنچتی رہتی ہیں تو اس میں آیت الکرسی کے بارے میں بھی کافی کافی بتایا کہ ویسے تو آیت الکرسی بچپن سے ہی دائر ہمیں پہلے آیت الکرسی ہی سکھائی جاتی ہے کہ بچے آیت الکرسی سیکھیں اور اپنے پر پڑھ کے خود ہی دم کرتے رہیں مگر جیسے جیسے اور ہمیں معلومات ہوتی ہے تو اس کا بھی میں نے اس کو یہی بتایا کہ نماز پڑھتی ہو تو بھئی روزانہ نماز کے بعد اکیس دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اس کی بڑی فضیلت ہے آپ کی کوئی بھی آ جاتے ہیں کوئی بھی پریشانی ہے تو وہ دور ہوگی اب جیسے آپ رات میں آپ سو رہے ہیں سونے کے لیے لیٹے ہیں تو ہم جب نماز سے فارق ہو جاتے ہیں اور پھر ہم لیٹ جاتے ہیں تو پھر آپ اس وقت بھی سو مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اور پھر صبح آپ جس کام کی نیت کر کے سوئیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ صبح تک وہ کام آپ کا پورا ہو جاتا ہے بلکہ آپ کا دل مطمئن اور بہت سکون میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے کام دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وقت پہ ہوتے ہیں مگر ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے مطلب پڑھائی لکھائی اللہ کا کلام اس میں بڑی برکت اور بڑا سکون ہے اس لیے کہ دیکھیں سکون جو ہے وہ سکون حاصل ہونا چاہیے چاہے وہ پیسے پیسہ ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے تو میں نے اس کو یہی سمجھایا تم سکون میں ہوگی جو تم آگے اپنے بچوں کے لیے بہترین مستقبل کے لیے ہمت کر سکتی ہو کام کر سکتی ہو تو میں نے کہا کہ سونے سے پہلے سو مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سو انشاءاللہ جو تم پڑھ کے سو گی تو وہ اللہ تعالی تمہیں صبح ایک ایسا سکون ملے گا صبح اٹھ کے ایسا سکون اللہ دے گا کہ آپ کو لے گا آپ کے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں تو یہ میں نے اس کو سمجھایا وہ کہنے لگی ہاں باجی مجھے آپ کی بات سن کے کافی سکون ملا کافی اچھا لگا تو میں بھی یہ کرتی ہوں ظاہری بات ہے سب کی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ جسے آپ نہیں سو پاتے رات میں یا آپ کو مطلب رات ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے جنرل بات ہے اب جیسے کی الیکشن ہوئے اس میں یہ سب مطلب یہ ریزلٹ نہیں آ پا رہے تو اس کی بھی ایک ٹینشن ہو گئی تھی کہ بھئی کیا ہوگا کیا نہیں مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ چل کیا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اتنی محنت کی لوگوں نے اتنی اچھا لوگ اٹھے صبح گئے ووٹ کیا سب کیا پھر اس کے بعد کوئی ریزلٹ ہی نہیں آ پا رہا کوئی نتیجہ ہی نہیں آ پا رہا تو یہ مطلب یہ سب چیزیں بے سکونی پیدا کرتی ہیں تو پھر میں اس کو بہت سمجھایا وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے کہہ لیے اب انشاءاللہ تعالی باجی میں پڑھوں گی سب کروں گی اور نہ میں نے کہا اب رات میں سو مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے گا اللہ تمام کام بنا دے گا تو بس اس کو میں نے سمجھایا تو بس یہی آپ لوگوں سے کہنا اور ہماری لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے اللہ تعالی سے لو لگانی چاہیے تو وہ آپ کی زندگی میں کیوں نہیں سکون دے گا کیوں نہیں آسانیہ کرے گا اچھا جی یہ ہماری بات ہو گئی آج کی بہت پیاری بات تھی یقینا آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی ہوگی اور بس یہی ہے کہ اللہ میاں سے دعا سب کی اللہ چھوٹی بڑی سب پریشانی کو دور فرمائے اللہ تعالی ہمارے ملک کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین سمہ آمین اور یہاں پہ ہماری چکن مندی کی جو مندی ہے جو چکن ہے وہ اچھی کرسپی فرائی ہو گئی تھی اور بس اب آپ لوگ بھی ایسے کیا کریں مسالہ وغیرہ لگا کے رکھ دیا کریں فریز کر دیا کریں چیزوں کو جب آپ کا دل چاہے تو آپ اس طرح کے کوئی ایک آئیٹم بنا سکتے ہیں اور بہت اچھے مطلب کھانا بھی بہت زبردست ہے کے مندی تو بس اس طرح اپنے لئے آسانیہ کر لیا کریں اور مطلب چکن میں بھی لگا سکتے ہیں مٹن میں بھی مسالہ لگا کے لگ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا یہ چکن پیس اتنا زبردست اور گھڑ لوگیں اتنا پیارا مزیدار سا بن کے تیار ہو گئے تھا کہ مجھے خود یقین آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اللہ کے حکم سے کتنا اچھا بن گیا ماشاءاللہ کہ میں نے ایک ہفتے پہلے میں نے یہ مسالہ لگا کے رکھا تھا اور آج میں نے اس کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا مزیدار اور اتنا ٹیسٹی بنا کہ بس آپ نے ضرور بنائے پھر آپ لوگوں کو لگے گا کہ بھئی میں نے آج کتنی اچھی ریسیپی دی آپ لوگوں کو بس میرے چینل کو دیکھا کریں فالو کریں سبسکرائب کیا کریں اور بس آپ لوگوں کی ہتاون سے ہمارا چینل آگے بڑھ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو جو اپنی یوٹیوب چینلز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لئے اللہ بہت اچھا کر دے اور سب کے چینلز کو اللہ کامیابی دے یہاں جی ہم مندی کے رائس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی اس میں گاجر کی کشمش کی بادام کی اور بہت ہی مزیدار سمجھے گے اتنا زبردست بھگرے چاول بنے تھے بہت بہترین تو یہاں ہم نے جو ہے اس میں چکن رکھ دی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا کلوز کر کے دکھاؤں گی بہت اچھی بنی تھی ضرور آپ ریسیپی ٹرائی کریں بس ہماری مندی تیار ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ولوک کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ سینڈ ٹیک چینل کو فالو کریں سبسکرائب کریں